صدر مملکت کا کوئی ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ اور کوئی ایسا قانون میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کرے صدر مملکت خود ہی تاریخ دے سکتے ہیں فاروق ایچ نائک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر تو آج جو ہے دن بھر سماعت کا جو احوال رہا وہ آپ تک ہم نے پہنچایا آپ کو بتاتے چلے کہ ملک میں گیارہ فروری کو عام انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیئے کہ 29 جنوری کو حلقہ بندیاں سمیت تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے سپریم کورٹ کا تاریخ دینے سے قبل صدر سے مشاورت نہ کرنے پر اظہار برہمی سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے مشاورت کرنے کا حکوم چیف جسس نے نوے روز میں الیکشن کیس میں ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن ابھی جا کر صدر مملکت سے مشاورت کرے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے یہ پتھر پر لکیر ہوگی بیورو چیف اسلام آباد میہ شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے جی میہ شاہد بتائیے گا کہ سمات کا جو اعوال رہا وفے کے بعد اب چونکہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہہ دیا ہے پابند کر دیا ہے کہ وہ صدر مملکت سے مشاورت کر کے آج ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے بتائیے دیکھیں جب وقفے کے بعد سمات شروع ہوئی تھی تو اس میں سیکرٹی الیکشن کمیشن جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور جس الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی ہیں انہوں نے وہاں پر موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدر مملکت سے مشاورت کریں گے چیف جسس نے کہا کہ اگر صدر مملکت ان کو نہیں ملاتے تو وہ خود دروازہ کرکتا ہیں اور اٹانی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ اس میں معاونت کریں اور ملٹی سیکٹی کو ابھی فون کریں صدر مملکت کے کہ وہ اب یہ ملاقات جو ہے وہ ارینج کرائیں اور انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں وکلا نہ جائیں اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے رہنما جائیں صرف چیف الیکشن کمیشنر اور صدر مملکت اور اس میں اٹانی جنرل موجود ہوں یہ جو اہم ملاقات ہو اور اس ملاقات کے جو مندرجات ہیں ان کو تحریر کیا جائے یہ حکم نامہ اس کے بعد لکھایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق تیس نومبر کو ہلکہ بنیوں کا عمل مکمل ہوگا اور پانچ دسمبر کو ہلکہ بنیوں کے نتائج شائع ہوں گے حکم نامے میں یہ بھی لکھایا گیا چیف جسس نے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق ہلکہ بنیہ شائع ہونے کے بعد انتخابی پروگرام جاری ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی پروگرام تیس جنرلی لکھوایا گیا ہے کہ عوام کی شرکت کے لیے الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ انتخابات گیارہ فروری کو ہوں اور الیکشن کمیشن آج صدر سے ملاقات کرے کر کے انتخابات کی تاریخ کا تائین کرے گا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں جو بھی تیپ آئے گا عدالت کو تحریری طور پر اگاہ کیا جائے گا اور تحریری تحریر پر صدر اور الیکشن کمیشن کے دستخد ہونا لازمی ہے الیکشن کمیشن اپنے ممران سے خود مشاورت کریں اور آج کے عدالتی حکم پر ابھی دستخد کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دستخد کر کے عدالتی حکم کی تصدیق شدہ نکول صدر اور الیکشن کمیشن اور اٹارن جنرل کو فراہم کریں گے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسس نے حکم نامے میں لکھایا کہ اپنا پروگرام عوام میں لے کر جائیں جس کو پسند آئے اس کو عوام ووٹ دیں گے اور آج اور چیف جسس نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آج ہی یہ ملاقات ہونی چاہیے اور آج ہی مشاورت حملی اور حتمی نتائج سامنے آنے چاہیے اور کل عدالت کو اس سے آگاہ کیا جائے اچھا ایک یہ بھی بات ہے چیف جسس کی جانب سے سامنے آئے کہ الیکشن کی جو بھی تاریخ ہوگی اس پہ سب کے دستخد ہوں گے کس کس کے دستخد لیا جائیں گے دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور صدر مملکت کے دستخد ہونا لازمی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو دستخد ہوں گے وہ تحریر کل عدالت میں پیش کی جائے تاکہ کوئی مکر نہ سکے یہ بقاعدہ طور پر حکم نامے میں لکوایا گیا ہے اور تیز دستخد نے کہا ہے کہ ہم بھی آج کے عدالتی حکم پر دستخد کر رہے ہیں اور عدالتی حکم کی تصدیق شدہ کافیاں جو ہیں وہ صدر مملکت اور چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کو اور اٹارنی جنرل کو جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی اور اس میں انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ آج جو ملاقات ہو اس میں دونوں شخصیات جو ہیں دونوں راہنما جس میں چیف الیکشن کمیشن کمیشن اور صدر مملکت ہیں ان کے دستخد ہونے چاہیے اور وہ تحریر کل عدالت میں پیش کی جانے چاہیے اور آج ہی جو ہے انتخابات کا اعلان جو ہے وہ کرنا لازمی ہے یہ سپریم کورٹ کے چیف جسس نے اپنے حکم نامے میں لکوا دیا ہے اور آج یہ ملاقات ہونی ہے ابھی جو ہے وہ ملاقات کا پراسس شروع ہو چکا ہے اور میرے اطلاع کے مطابق وانے صدر سے رابطہ جو ہے اٹارنی جنرل نے کر لیا ہے ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ملاقات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جی